اس سے پہلے کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں کیونکہ آپ نے بھی اور میں نے بھی فرق خبیب کی سیاست کو پہلے دن سے دیکھا ہے ہمیں جوائن کیا ہے جناب آن چوہدری صاحب نے ان سے ہم نے گزارش کی تھی آن چوہدری صاحب سے بات کر لیتے ہیں وہ ذرا ان سے پہلے ہم پوچھ لیں نا کہ فرق کیسے پہنچے پھر آپ سے سمجھے فرق خبیب تو گوادر میں پکڑے گئے تھے نا آپ پتہ نہیں کیا کتنا سچا کتنا نہیں فرق خبیب تو ہمارے سامنے کے بچے ہیں ہمارے بیٹے عثمان شامی کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا عثمان بھی ایک دمانے میں بڑے ایکٹیف تھے خان صاحب کی محبت میں مبتلا تھے اور ہمارے سامنے ان کی پوری وہ ڈیولپ ہوئے ایک پارٹی میں مقام بنایا الیکٹ ہوئے وزیر بنے اور بات یہ ہے کہ بات کہنے کا صلیقہ بھی تھا جوش و جذبہ بھی تھا کچھ آگے بڑھنے کی امانگ بھی تھی تو میرے بڑے پسندیدہ نوجوانوں میں سے تھے لیکن وہ کیا کہیں اب ان کو جو افتاد پڑی اور جس طریقے سے کتنے لوگ ہیں کتنے نوجوان ہیں جو اس کی بھینٹ چڑ گئے ہیں ٹھیک اس پہ سنجیدگی سے آج بات کرتے ہیں چوچ سب کو میں نے تیلیفن لائن پہ لیا میٹنگ سے نکل کے آئے ہیں آن صاحب بھی ان سے بات کر لیتے ہیں میں تو ایک شیر یاد آ رہا ہے آن صاحب خوش آمدید پروگرام میں شیر سنید شامی صاحب سے احباب کا شکوہ کیا کیجئے احباب کا شکوہ کیا کیجئے کیا کیجئے خود ظاہر و باطن ایک نہیں واب 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 لب اوپر اوپر ہستے ہیں دل اندر اندر روتا ہے آن صاحب آپ کے ہاں فروح حبیب صاحب نے پارٹی میں شمولت اختیار کی بیس بائیس دنوں سے غائب تھے اچانک آئے ہیں اور آپ کے ہاں سے برامت ہوئے کیسے آپ کا ان سے رابطہ ہوا کیسے وہ آپ کی پارٹی تک پہنچے کچھ ناظرین کو کھل کے آج بتائیں نا جی السلام علیکم شامی صاحب السلام علیکم عجمل بھائی دیکھیں میرا گھر جو ہے وہ فروح حبیب کا گھر ہے فروح حبیب کا گھر میرا گھر ہے اور ہمارا تعلق صرف سیاسی نہیں ہے جیسے شامی صاحب نے بتایا کہ وہ ان کے فروح بھی میرے ایک فیورٹ اور بہترین دوستوں میں سے ہیں اور میں آپ کو یہ ایک اور اور کرتا دوں کہ میں نے پی ٹی آئی میں بعد میں شاملے کی تھی اور فروح میرے سے پہلے میرے سینئر تھے اور میں نے بہت کچھ فروح حبیب سے پولیٹیکل چیزوں میں کافی چیزوں میں میں نے ان سے سیکھا بھی اور رہی بات کے ہوئی یہ جو بات ہے کہ وہ کہیں تھے وہ ایسی کچھ بات فروح حبیب ایک آپ کو پتا ہے طالب علمی کے زمانے سے اس میں نیڈرشپ بھی ہے اور بڑا ہمارے اندر پیشن تھا ہم نے ایک بڑے جذبے سے پی ٹی کے لیے کام کیا تھا انہوں نے اپنے لیے وقت لیا اپنے فیصلے کے لیے اور ہمارا رابطہ تھا میرا فروح سے رابطہ تھا لیکن کچھ دنوں سے میرا بالکل بھی رابطہ نہیں رہا پھر اچانکہ انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ فروح نے خود آپ کو فون کیا جی جی میرا ان سے رابطہ ہوا اور اس کے بعد ہماری کہیں پہ جہاں بھی بلے نے بلایا ہمارا ایک بڑی ہارٹ ٹو ہارٹ ہماری باتیں ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ ہمارا وہ دوست ہے جس نے اتنے جذبے سے اتنے پیشن سے پی ٹی آئی کے لیے کام کیا اور بالکل شامی صاحب نے جیسے کہا کہ وہ وزیر بنے محنت کی اور ہم لوگ نے بڑی محنت کی تھی پی ٹی آئی میں یہ نہیں ہے کہ میں اپنی بات کروں آپ ایسے اور بھی بڑے نوجوان ہیں جنہوں نے بڑے پیشن سے اس پارٹی کے اس میں کام کیا اور آج وہ کیا کہتے ہیں ان کی ساری جو کوششیں رائے گاں گئیں صرف ایک سیلس سینٹرڈ جو ہے کہہ سکتا ہوں سیاست کی بھیند چڑھ گئیں لیکن آن صاحب میں سمینا اچھا رہا چکے آپ بڑی فرنکلی بات کریں کہ فرخ تو نو میں کے بعد بھی خان صاحب کے اقدامات اور اس سارے صورتحال کا دفاع کرتے رہے غائب رہ کر بھی ٹویٹ کرتے رہے اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو خان صاحب کے بیانیہ کے حق میں تھیں پھر وہ منظر عام سے غائب ہوئے پھر آپ نے کہا انہوں نے آپ سے رابطہ کی اور آپ اکیلے کہیں ان سے ملے ہارٹ ٹو ہارٹ باتیں تو کیا کیسے بدلی گوادر سے پکڑے گئے کوئی ایران جانے سے دیکھیں فرخ نے آج جو باتیں کی ہیں بڑے دل سے کی ہیں باتیں اور فرخ حبیب صاحب نے آپ کو ساری اپنی پیس کانسلس میں ایک ایک چیز واضح کر دی کہ میں نے اپنا وقت لیا اور ایک ایک چیز اب اس سے زیادہ میں کیا آپ کو واضح کروں ہونس صاحب یہ بتائیں کچھ اور بھی لوگ آپ کے رابطے میں ہیں جی شامی صاحب بالکل ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارے سینئرز بھی ہیں ہمارے الیکٹیبلز ہیں وہ جو دوست ہیں اور وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ہر کسی نے اپنی سیاست میں اپنے اپنے اچھے برے وقت دیکھے ہوئے ہیں اتنی محنتوں سے اپنے حلقے بنائے ہوئے ہیں اتنی محنت کی یہ سالوں سال کی اور دیکھیں یہ ہم سب کرتے کس لیے ہیں پاکستان کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کے آخر تو پاکستان ہے نا سب سے پہلے ہمیں ملک کے لیے کرنا ہے تو یہ جو کچھ بھی ہے آپ سب کو اپنا فیصلہ کرنا ہے درست ہے دیکھیں آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کی استحقام ہے پاکستان پارٹی ہے یعنی وہ اب کس مقام پر ہے کچھ جاگ رہی ہے کچھ سو رہی ہے یا کروٹیں لے رہی ہے دیکھیں جی اگر تو سو رہی ہوتی تو ہمارے ایسے بھائی ہماری پارٹی میں آ کر ہمارے جذبوں اور پیشن کو اور جو ہے وہ ہمیں جو ہے یعنی جاگنے کی تیاری کر رہے ہیں آپ نہیں جی ہم جاگ چکے ہیں اور انشاءاللہ شامی صاحب تیاری بھی ہو چکی ہے اور آپ کی بریسنگ بھی چاہیے ہوگی اور انشاءاللہ دعائیں بھی آپ کی چاہیے ہوگی یہ صداقت عباس صاحب ہوں یا ڈار صاحب ہوں اس سے پہلے بھی کچھ لوگ انٹرویو یا پریس کانفرنس والے وہ تو پارٹی بھی چھوڑے تھے اور سیاست کو بھی خیر بات کہہ رہے تھے کیا ان کا بھی امکان ہے کہ آپ کی پارٹی میں آئیں گے جی بالکل سیاست میں کوئی بھی حرفیں کوئی چیز حرفیں آخر نہیں ہوتی جامی صاحب اور سیاست جو ہے وہ اس میں بڑی فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے اور آپ کے جو یہ تو ہمارے ویسے بھی اچھے تعلقات ہیں صداقت عباسی صاحب ہمارے سینئر ہیں عثمان دار is like a brother ان کا امکان ہے آپ کی پارٹی میں آنے کا کیوں نہیں امکان اچھا ایک بڑا ہم سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے جب آپ کی پارٹی لانچ ہوئی تو فواج چوہی صاحب بھی آئے لیفٹ سائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے روز میں اور اطلاع ملی یہ ہر پروگرم پہ فواج چوہی صاحب کے ایک جو ہے جمل بھائی جواب دینے کے اوپر مجھے جو ہے نا وہ عجیب لگتا ہے لیکن دیکھیں ہر کسی کا سیاست میں فیصلہ اپنا ہے اور آج کا جو فیصلہ ہے وہ بھی فروغ بھائی کا اپنا فیصلہ اس فواد پارٹ آف آئی پی پی جی فواد کیا آئی پی پی کے رہنماء ہیں آپ کی پارٹی کا حصہ ہیں فواد چوہی صاحب کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میں لیکن میرا تو ان سے ایک ذاتی تعلق ہے یہ بہتر سوال آپ ان سے پوچھیں اور میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ہماری لیے تعلق بھی ہے اللہ تعالی ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں اور آپ کے لیے بھی دیکھیں یہ آپ کی پارٹی کا جو مخفف ہے آئی پی پی تو ایک دفعہ یہ تو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یہ بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں ہیں سر ماشاءاللہ آپ بھی بجلی پیدا کریں اور مہنگے داموانا بیچیں بس سر آپ آپ کو انشاءاللہ بجلی بھی پروڈیوس کر کے دکھائیں گے آپ اور دعا کریں پاکستان ترقی بھی کریں اور پاکستان کے لیے ہم کچھ کر سکے سر بہت سب جانے سے پہلے یہ بتائیں کہ آگے انتخابی عمل آرہا ہے انتخابات کی آمد آمد ہے کوئی پولٹیکل الائنس بھی کریں گے انتخابات میں اترنے کے لیے نون لیگ پیپس پارٹی یا کسی اور جماعت سے دیکھیں جی یہ قبل از وقت باتیں ہیں اور لیکن سیاست میں دیکھیں کسی anything can be possible اور اگر جہاں پہ بھی leadership کا فیصلہ ہوگا پارٹی کا فیصلہ ہوگا اور وہ ہم اس پہ جب آئے گا election قریب آئے گا جب وقت آئے گا election قریب آئے گا تو کیا اب جبکہ فروخ آپ کی پارٹی میں آگے کیا انہیں کوئی ذمہ داری بھی دے رہے ہیں پارٹی میں کوئی اہم ذمہ داری کیونکہ پی ٹی اے میں تو بڑے سی فروخ حبیب ہماری پارٹی میں آہ ذمہ داری سے بڑھ کے ان کا ایک رول ہے اور وہ آج ہمارے وہ اپنے گھر آئے ہیں تو ذمہ داری تو ان کو دی جاتی ہے نا جن کو اپنا رول ادا کرنے کا پتہ نہ ہوگی گھر میں جہاں بیٹھے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں ڈائنگ روم میں بیٹھے ہیں لانج میں بیٹھے ہیں گھر ان کا اپنا ایک ایک سوال سر کرنا ایک 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 یعنی اگر میں یہ کہوں آپ سے گفتگو کے بعد کہ فروخ صاحب کی جو آپ کی پارٹی میں شمولیت ہے آج جو ان کی پریس کامفرنس ہے یہ آپ کی مرہونے منت ہے کیونکہ غائب ہونے کے بعد وہ آپ سے ملے ہارٹ ٹو ہارٹ باتیں کی اور اس رستے کا تعایون کیا تو آپ کو کریڈٹ جائے گا جی میم دیکھیں میرا فروخ سے بہت میرا بھائیوں میں تعلق ہے اور ہماری جو جدو جے تھی وہ کٹے تھی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ ہماری یہ ان کی اپنی پارٹی ہے ان کا اپنا گھر ہے وہ اس کی جذبے سے کام کریں گے اور پاکستان کے لیے کام کریں گے پارٹی کے لیے کام کریں گے اور جو بہتر ہو ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے اور سیاستی جو ہے وہ نفرت سے ختم کر کے اپنے ملک کی سوچنی چاہیے گی بہت بہت شکری فرقوبی ایک بڑی ذمہ داری ملے گی اور ہاں جی انشاءاللہ ترین ساب آئیں گے اور علین صاحب اور ہمیں ہمارے تو وہ پارٹی کا ساسا ہیں فرقوبی صاحب تو وہ تو ہمیں ابھی تو آپ کے ہاں کافی اسامیاں خالی ہیں جی بالکل کب تک نئی اور مزید پریس کانپسنسز آنے والی ہیں آپ کی ہمراہ بس ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے بارش کا پہلہ قطرہ چلے بہت شکریہ